بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی کرم اللہ و جھل کریم کی شہادت کے بعد حلیم آل محمد الحسن مجتبہ ابن مولا علی کے دست مبارک پر تقریباً چالیس ہزار لوگوں نے بیعت کی اور یہ وعدہ کیا کہ ہر حال میں آپ کے اطاعت گزار رہیں گے ہر مقام اور ہر وقت کے لئے الگ الگ حالات ہوتے ہیں اور ان حالات کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا ہے دینی اسلام اخلاقیات کا مذہب ہے اور دینی اسلام اخلاقیات کا پابند ہے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے اگر کافروں مشرکوں منافقوں سے جنگ ہو رہی ہو اور وہ صلح کی پیشکش کریں تو صلح کر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اگرچہ وہ دھوکہ ہی کرتے ہوں تو اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں صلحہ دیبیہ اس کی ایک مثال ہے صلحہ دیبیہ اللہ کی مرضی پر کوئی صحابہ کی مرضی کے بغیر کی گئی مگر اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا اسی طرح امام حسن جب خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت معاویہ کی پیشکش پر امام حسن نے صلح کی حضرت معاویہ نے مسلمانوں کی بھلائی کا لبادہ اوڑ لیا امام حسن نے کبھی نہیں کہا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں بلکہ حضرت معاویہ نے کفار مکہ کی طرح صلح کا دھوکہ دیا حضرت معاویہ نے امام حسن کی فوج کے کچھ سالاروں کو خرید لیا تھا ان جرنیلوں نے کہا تھا کہ ہم فوج لے کر آ رہے ہیں اور خود امام حسن کو تمہارے حوالے کر دیں گے یہ خط حضرت معاویہ نے امام حسن کو بھیج دیئے حضرت معاویہ کے جاسوسوں نے امام حسن کے لشکر میں شامل ہو کر امام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور امام کے کندے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا آپ نے اپنے لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا نہ مجھے اپنے مواقع پر شک ہے اور نہ شرمندگی ایمان سلامت ہے مگر اب نہ میری فوج میں سلامتی ہے نہ ایمان ہے جرنیل بگ گئے ہیں تم لوگ دنیا دار ہو گئے ہو اب بھی ہم تمہارے لئے وہی ہیں مگر تم وہ نہیں رہے تم لوگ سفین میں لڑنے والوں کو روہ رہے ہو نہروان میں مرنے والوں پر روہ رہے ہو حضرت معاویہ کے سلح کی دعوت میں نہ عزت ہے نہ انصاف ہے وہ خلافت کے حق دار نہیں ہیں اگر شہادت چاہتے ہو تو سلح واپس کر دیتا ہوں تلواروں سے فیصلہ کرتے ہیں اگر جوتے کھا کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی میں یہ سلح قبول کر لیتا ہوں تاکہ تمہاری جان بچ جائے اور ان سب نے کہا کہ سلح کر لیں جنگ نہیں دین اسلام میں اس وقت فتنہ فساد کو روکنے کے لئے امام حسن نے قربانی اور عیسار کا مظاہرہ کیا حقیقت یہ ہے کہ حاکم شام حضرت معاویہ نے امام حسن سے سلح کی یعنی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دراصل امیر المؤمنین مولا علی ہی تھے تاریخ اسلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ حاکم شام حضرت معاویہ نے خلیفہ راشد حضرت امام حسن کی خلافت میں سفید کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیا تھا کہ آپ جو شرائط لکھنا چاہیں لکھ لیں حضرت امام حسن نے پہلی شرط یہ لکھی کہ حضرت معاویہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا مسلمان خود اپنا خلیفہ منتخب کریں گے اور میرے بابا مولا علی ابن ابی طالب کو دشنام تراشی ان پر دشنام تراشی نہیں کی جائے گی حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت واپس امام حسن کو ملے گی حضرت معاویہ دینی معاملات میں دخل نہیں دیں گے اور ہم حکومتی معاملات میں دخل نہیں دیں گے بیت المال میں کوئی خرد برد نہیں ہوگی وظائف کی تقسیم ہم خود کریں گے کیونکہ حضرت معاویہ مال غنیم سے پانچوں حصہ اپنے لئے نکال کر باقی تقسیم کر دیتے تھے اور سود کا کام بھی شروع کر دیا تھا مولا علی کے شیان کی مال و عزت امان میں رہے گی امام حسن نے قرآن پاک کے اس فرمان کے مطابق صلح کی بات قبول کی کہ اگر وہ صلح آتشی کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی مائل ہو جائیں اور اللہ پر توقع کیجئے یقیناً وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو یقیناً آپ کے لئے اللہ کافی ہے صلح قبول کرنے کی دوسری وجہ یہ ایک تھی کہ حضرت معاویہ نے سلطنت روم سے معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر مجھ پر حملہ ہوا تو رومی فوجے میرا دفاع کریں گی اس صورتحال میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کمزور پڑ جاتی چنانچہ اس بات کو بھی سامنے رکھ کر امام حسن نے صلح کی درخواست قبول کی آشک رسول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں کہ امام حسن نے تخت پر لات مار کر امت مسلمہ کو قتل و غارت سے بچا لیا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر جلوہ فروز تھے اور امام حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے جس کے ہاتھوں اللہ تعالی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا عرب کے ممتاز عالم دین شیخ عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار فرما دیں اس کے سردار ہونے میں کیا شک ہے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ آپ کا یہ فرمان حرف بحرف پورا ہوا جن شرائط پر صلح ہوئی حضرت ماویہ نے ان میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں کی امام حسن نے صلح اس لئے کی کہ ابھی آپریشن کا وقت نہیں آیا تھا پھوڑا بھی پکا نہیں تھا پھر امام حسن مدائن چلے گئے امام نے باطنی خلافت جو آپ کو اپنے والد مولا علی سے منتقل ہوئی تھی یعنی ولایت علی اپنے پاس رکھی اور اس علم کی نقل و تحویل ہوتی رہی امام معصومین سے یہ علم اولیاء اللہ کی ہر جماعت کو ملتا رہا اور قیامت تک ملتا رہی گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی اس کے بعد ظالم بادشاہت ہوگی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے حضرت امام حسن کی خلافت تک پورے تیس سال بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین پانچ ہیں پانچوں خلفاء راشدین اور بالخصوص حضرت ابو ذرغفاری سلیمان فارسی کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے سورہ حجرات آیت نمبر سات کاری علی متقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ حسن سے صلح صرف اوپر سے کریں گے امام حسن کی نوے شادیاں بلکل غلط جھوٹ پروپاگنڈا ہے جو آج تک پھیلایا جا رہا ہے اور خود ہمارے علماء ممبروں پر یہ جھوٹ بیان کرتے ہیں امام حسن نے پیسوں کی شرط لگائی یہ بھی بلکل غلط اور جھوٹ ہے امام حسن کو کئی بار زہر دیا گیا آخری بار حضرت معاویہ کے اشارے پر امام حسن کی بیوی نے امام کو زہر دیا زہر اتنا تیز تھا کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر موں کے ذریعے باہر نکلتا رہا امام شہید ہو گئے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تدفین سے روکنے کے لئے بنو میہ کی فوج آ گئی اور مروان نے کہا رب کی قسم حسن کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے امام حسین اور حاشمیوں نے تلوارے نکال لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیچ میں پڑے اور حسین کی منت کی کہ جنت البقی لے جاؤ اور جنازے میں صرف حاشمی لوگ شریک تھے امام حسن کی شہادت کی خبر شام پہنچا دی گئی پارے معاویہ میں کچھ دنوں بعد ایک صحابی حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو حضرت معاویہ نے امام حسن کی شہادت کی خبر سنائی حضرت مقدام نے سن کر کہا تو حضرت معاویہ نے کہا یہ کوئی افسوس کا مقام ہے یا کوئی صدمہ ہے حضرت مقدام نے کہا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں سنن ابی دعود مثلا احمد بن حنبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے دروار میں موجود ایک خوشامدی نے کہا حسن تو آگ کا انگارہ تھا اچھا ہوا ختم ہو گیا ہمارے راستے کا ایک پتھر نکل گیا یہ سن کر حضرت مقدام نے کہا معاویہ میں تمہیں وہ باتیں سناوں گا جس سے تمہیں آگ لگے اللہ کی قسم کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لئے ریشم حرام قرار دیا درندوں کی کھالوں کا لباس پہننا حرام کیا سونا پہننا حرام کیا اور تم نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے حضرت معاویہ نے کہا ہاں مگر پھر بھی حسن کی شہادت پر خوشی منائی حضرت معاویہ بن ابو صفیان نے حکومت حق مولا علی امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی اور حق کے ساتھ جنگ کی جنگ جمل کی خفیہ طور پر سازش کی اور جنگ سفین براہ راست کی اور جب شکست ہونے لگی تو قرآن نیزوں پر اٹھا کر دھوکہ دیا اور صلح کی پیشکش کر کے صلح کر لی بغاوت کی ابتدا ہوئی باشاہت قائم کی اور سریعام کہا میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں حکم دیا جس بچے جوان بوڑے کا نام علی ہے اسے قتل کر دیا جائے علی کے ماننے والوں کو چن چن کر قتل کروایا حمدان کے علاقے پر حملہ کروایا اور مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا امار بن یاسر مصب بن عمیر حضرت زبیر نمان بن بشیر کے سر کاٹ لیے گئے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کروایا تھا حضرت معاویہ نے دوبارہ شروع کیا حضرت معاویہ خلیفہ في الواقع تھے قانونن اور شرن نہیں تھے ظالم شخصی حکومت تھی آمریت تھی تاغوتی طاقت تھی آمریت میں خوش آمدی بہت ضروری ہوتی ہے پرندے اڑ اڑ کر آمریت کے شاخ پر بیٹھ جاتے ہیں گنگاتے ہیں بادشاہت میں مذہب موجود ہوتا ہے نماز روزہ حج زکاة مسجدیں مدرسے ہوتے ہیں مگر احکامات اپنے ہوتے ہیں طریقہ بھی اپنا ہوتا ہے لیکن دین کی روح نکال لی جاتی ہے دین اسلام الگ ہے عمر المسلمین الگ ہے ملوکیت میں اجتہاد دراصل فساد ہوتا ہے یہ سب حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوا ان کے دور میں نمازوں کے اوقات بدل دیئے گئے طریقہ تبدیل کر دیا گیا آزان کے الفاظ بدل دیئے گئے اشہد انہ کے بجائے شہدنا کہا گیا نماز میں تکبیریں ختم کر دی گئی حج کا تلبیہ ختم کر دیا گیا حج تمتو بند کر دیا یعنی حج پر آنے والے عمرادہ نہیں کر سکتے یہ دور جاہلیت کا قانون تھا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا تھا شام میں ایک عیسائی سے آزان دلوائی گئی جمعہ کی نماز بدھ کے روز ادا کروائی گئی قرآن سے رشتہ توڑ دیا گیا قبائل کے درمیان سیاست سے جنگیں کروائی گئیں یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو لوگوں کو لالچ اور خوف سے اپنے ساتھ ملایا ملہ ملٹری اتحاد کو فروغ دیا گیا یہ ملہ ملٹری الائنس ایک ایسا نیٹورک ہے جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے حضرت معاویہ مولا علی کے محبین سے موالیوں سے نو مسلموں سے جزیہ وصول کرتے رہے انہوں نے سود کا کاروبار شروع کیا مال غنیمت سے سونا چاندی نکلوا کر اپنے لئے رکھنا شروع کر دیا اور باقی کو تقسیم کر دیا جاتا ان کا ایڈوائزر جون مسیح تھا نظام تعلیم یوہنہ مسیح کے سپورٹ کر دیا گیا محکمہ زکاة کا سربراہ عیسائی بنا دیا گیا اور اس ملوکیت یا باشاہت کی ابتدا اکتالیس ہجری میں ہو گئی تھی حضرت معاویہ نے ابن زیاد کو اپنے باپ ابو سفیان کا زنا کے نتیجے میں اولاد ثابت کروایا گواہیاں لیں اور اسے اپنا بھائی قرار دے دیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا بچہ اسی کا ہے اگرچہ دوسرے سے زنا سے ہو حالانکہ اس کا اپنا باپ موجود تھا اور آخری جرم یہ کیا کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا یزید کی نشنمہ دراصل حضرت معاویہ نے کی بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کرام کے موجودگے میں اور حضرت امام حسن سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی یزید شرابی زانی موسیقی کا دلدادہ فاسق فاجر غرز ایک بھی خوبی اس میں نہیں تھی حضرت معاویہ نے سید ابن جبیر تابعی اور صحابی محمد بن ابی بکر کو شہید کر دیا محمد بن ابی بکر کی ناش کو گدے کی کھال میں ڈلوا کر جلا دیا گیا اور یہ کام ان کے تاہیات گورنر مصر عمر بن آس نے کیا انہوں نے حجر بن عدی جیسے بوڑے صحابی اور اس کے چھ ساتھیوں کو قتل کروایا قبر خود کر کفن پینا دی گئے کہ اگر چان بچانی ہے تو علی پر لانت کرو انہوں نے کہا ساری زندگی علی سے محبت کی ہے اب بھی علی کی محبت پر مریں گے پھر دو نفل ادا کیے اور اپنے رشتے داروں سے کہا مجھے انہی کپڑوں اور ہتھ کڑیوں میں دفن کر دینا یزید کی زبردستی بیعت کے لیے رقم دے کر اور خون یعنی قتل کی دھمکی دے کر بیعت کروائی اور جس نے نہیں کی اس کی زبان بندی کر دی گئی افراد سے شخصی آزادی چھین لی گئی یزید کی اس غلط بے دین حکومت کے بانی دراصل حضرت معاویہ تھے کرپشن کے بانی بھی وہی تھے لوگوں کو زمیر خرید کر بیمان کر دیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر حضرت عبداللہ بن سبیر کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدنے کی کوشش کی گئی مگر انہوں نے انکار کر دیا حضرت معاویہ کا بیس سالہ دور حکومت دراصل دین اسلام کی تباہی کا دور تھا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تیس سال تک خلافت رہے گی پھر ظالم باشاہت میں تبدیل ہو جائے گی نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کی حکومت اللہ کی غلامی ہوگی دین اسلام کی حکومت ہوگی قرآن کے حکامات پر عمل درامد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل ہوگا زبانی تحریری اور شخصی آزادی ہوگی اور یہ آزادی قرآن و سنت کے این مطابق ہوگی دین اسلام حکومت کرنے کے لئے اللہ کی حکامات کو نافذ کرانے آیا ہے صرف ممبروں مسجدوں مدارس کے لئے نہیں ہے دین اسلام میں ہر شخص انشورڈ ہے ہر شخص کا بیت المال میں حصہ ہوتا ہے اسلامی سال کے آخری مہینے ذو الحجہ کو قربانی ہوتی ہے دس گیارہ بارہ حضرت اسماعیل کی یاد میں سنت ابراہیم ہی ادا کی جاتی ہے اور سال کے شروع میں یعنی دس محرم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز وعرہ اقارب اور دیگر جانشاروں کی کربلا میں قربانی دی غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل امام حسین کا واقعہ کربلا صرف شخصی واقعہ نہیں ہے اس کا تعلق اسلام کی تاریخ سے نہیں بلکہ اسلام کی حقیقت سے ہے سانہ ہے کربلا دین کا حصہ ہے بلکہ دین کی اصل ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا مرکز ہے نبی نہیں تو دین اسلام نہیں دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے دین کو سمجھنا ضروری ہے دین کا نام قرآن و حدیث میں ہے لیکن مذہب کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے سانہ ای کربلا روشنی کا منار ہے دین کا ایک بہت بڑا ستون ہے اگر اسے گرا دیا جائے یا بھلا دیا جائے تو دین اسلام ختم ہو جائے گا کربلا دین اسلام کی تشریح ہے حسین اگر سمجھ میں نہ آئے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آسکتا دین کو سمجھیں تو حسین خود بخود سمجھ میں آ جائے گا حسین نے جھنجوڑا ہے ہمیں بھی جھنجوڑنا ہے احتجاج ریکارڈ کرانا ضروری ہے اختلافی نوٹ حق سچ کی طرف دیکھنا ضروری ہے جس نے واقعہ کربلا اور حسین کو نہیں سمجھا اس نے دین اسلام کو نہیں سمجھا ایک سازش کے تحت واقعہ کربلا کو سیاسی بنا دیا گیا دین اسلام جان کی قربانی مانگتا ہے اور نیک لوگوں کی قربانی مانگتا ہے مثلا بقرعید پر قربانی کا بہترین اور بے عیب جاندورت تلاش کیا جاتا ہے اللہ بھی اپنے لئے نیک لوگوں کا زباہ مانگتا ہے توحید قربانگاہ ہے اور توحید کی عشق کی قربانگاہ میں صرف نیک اور بے عیب بڑے لوگ آتے ہیں علم فروشی الگ ہے اور جان فروشی الگ ہے توحید کو بچانے کے لئے توحید کی راہ میں جان کی قربانی دینا ہیں سانیہ کربلا شیعہ سننی جھگڑا نہیں ہے دین اسلام کی بنیاد ہیں اگر علی نہ ہوتے تو دین نامکمل رہ جاتا جنگ جمل جنگ سفین میں مولا علی نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ باغی مسلمانوں پر قابو پا لینے کے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور اگر حسین نہ ہوتے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ اگر مسلمانوں کا حکمران بدل جائے بگڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے حضرت معاویہ نے دین اسلام کی اصل شکل کو مسخ کر دیا دین اسلام مر گیا تھا اور دین اسلام کو مارنے والے بنو میہ تھے مرے ہوئے بگڑے ہوئے دین اسلام کو امام حسین نے زندہ کر دیا اسلامی حکومت کی ایک شکل صورت ہوتی ہے دین اور حکومت دونوں جڑواں بھائی ہیں حضرت معاویہ نے دین کو الگ اور حکومت کو الگ کر دیا تھا جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی حضرت معاویہ نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا تھا ان کے دور میں اسلام کی شکل کے ساتھ ساتھ روح بھی مار دی گئی تھی نبی مکرم کا طریقہ ختم کر دیا گیا تھا بادشاہت آ گئی تھی جہنم کی طرف بلانے والے حکمران آ گئے تھے جو لغت کے مطابق خلیفہ تھے بغاوت کر کے خلیفہ بنے تھے باغی وہ ہوتا ہے جو حق کی مخالفت کرے حق کو نہ مانے حق کا انکار کرے حق سے لڑے تاریخ اسلام الگ ہے اور تاریخ مسلمین الگ ہے علی رسول سے الگ نہیں ہے علی دین ہے حسین دین ہے اگر علی اور حسین کو نکال دیں تو دین اسلام کچھ بھی نہیں ہے امام حسین نے مثال قائم کر دی اپنے خون سے کربلا میں ایسا اختلافی نوٹ لکھ دیا جو قیامت تک کے لیے حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے حق کا نام بلند کرنے والوں کے لیے مددگار رہے گا امام حسین حکومت نہیں گرا سکے تمام غلط کام نہیں روک سکے مگر دین اسلام کا چہرہ اپنے لہو سے روشن کر دیا آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باقی بڑے کام کے لیے بڑا آدمی شاہی یہ ہوتا ہے لائن بدل رہی تھی غلط کانٹا لگ گیا تھا ایسے وقت میں امام حسین اٹھے امام حسن نے صلاح کر کے راستہ دے دیا تاکہ حضرت معابیہ کے کارنا میں لوگوں کے سامنے آ جائیں اس وقت آپریشن کے لیے پھوڑا بھی پکا نہیں تھا امام حسین کے دور میں پک گیا تھا اب آپریشن ضروری تھا گورنر مکہ و مدینہ مروان بن حکم نے حضرت معابیہ کو خط لکھا کہ لوگ حسین کے پاس آ رہے ہیں یہ سب لوگ علی کے ماننے والے ہیں مجھے خدشہ ہے کوئی بڑا مارکہ ہوگا آخر خط پڑھ کر حضرت معابیہ نے امام حسین کو خط لکھا کہ اپنے بھائی کا معاہدہ پورا کرو اور اللہ سے ڈرو اراکیوں کو تم جانتے ہو کوئی بے وفا ہیں انہوں نے تمہارے باپ علی تمہارے باپ علی اور بھائی حسن کے ساتھ کیا سلو کیا اگر تم میرے خلاف اٹھو گے تو میں بھی اٹھوں گا یہ دراصل دھمکی تھی اصل میں حضرت معابیہ اندر سے خوف زدہ تھی جب یہ خط مروان نے امام حسین کو دیا تو امام حسین نے جواب میں لکھا میں دیکھ رہا ہوں تم نے جو میرے بھائی حسن کے ساتھ معاہدے کیے ان پر کتنا عمل کیا میرا نہ جنگ کرنے کا ارادہ ہے نہ خلافت چھیننے کا میں تیری خلاف جو جہاد نہیں کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا میں اپنے بھائی امام حسن کی صلح کی وجہ سے چپ ہوں مگر اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم جیسا اس امت کا سر برابن بیٹھا ہے پتہ مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والا خلیفہ بن گیا ہے پھر حضرت معاویہ نے مروان سے کہا کہ خطبے میں لوگوں کے ذہن تیار کرو کہ معاویہ بن ابو صفیان اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا رہا ہے جیسا کہ ابو بکر و عمر نے کیا تھا حالکہ یہ تشبیح غلط ہے اٹھاون ہی جریمی حج کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے تین آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ چیدہ چیدہ علماء اور صحابہ کو اکھٹا کریں اور مینہ کے مقام پر ایک ہزار صحابہ سے خطاب فرمایا اس میں موجودہ صورتحال اور علماء کے فرائض بتائے اہل بیعت کے فضائل بیان کیے حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید بن معاویہ تخت نشین ہو گیا اس کی حکومت اکتالیس ملکوں میں تھی اور چھتیس ملکوں میں لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی یہ بیعت بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں فردن فردن نہیں ہوتی تھی یزید بن معاویہ نے گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لو بیعت مانگنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ دین اسلام میں جو بھی تبدیلیاں ہوئیں جن کا تذکرہ کر دیا گیا ہے ان تبدیلیوں پر صحیح ہے ٹھیک ہے کی مہر لگ جائے کیونکہ سب جانتے تھے حسین خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فرمان رسول ہے حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں مروان نے امام حسین کو بلا کر یہ خط دکھایا پڑھ کر سنایا امام امام نے گورنر کو جواب دیا یزید کے بھیجے ہوئے خط کے پوشت پر لکھ تو میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا امام حسین کا مقصد عمر بالمعروف اور نحین المنکر کا نفاس تھا موسیقی 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 موسیقی